بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس ریمیڈی پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیپٹیزیا ٹینکٹوریا ڈیپٹیزیا ٹینکٹوریا ڈیپٹیزیا ٹینکٹوریا ڈیجیٹیبل پلانٹ کنگڈم سے تلق رکھنے والی میڈیسن پلانٹ کنگڈم کے انجیو سپارمز گروپ میں فعل کرتی ہے یعنی فلاورنگ پلانٹس میں اور اس پلانٹ کی فیملی لگومی نیسی فیملی کا نام لیوگی نیسی فیملی سے اس کا الگ ہے اس کو ڈاکٹر ڈبلیو ایل تھاپسن نے ایٹین فیفٹی سیون میں ہمیپیٹھک میڈیکل سسٹم میں انٹروڈوز کرایا اور اس کی پرووینگ کی کے بعد میں اس کی ری پرووینگ ڈاکٹر بارٹ نے بھی کی کچھ کام کچھ سمٹمز انہوں نے پروو کی ڈاکٹر سببان یہ ویری ویری شورٹ ایکٹنگ ریمیڈی ہے ویری ویری شورٹ ایکٹنگ ایکیوٹ فیز ریمیڈی ہے اس کا ڈوریشن آف ایکشن سکس ٹو ایٹ ڈیز ہے سکس ٹو ایٹ ڈیز جہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ریپیٹیشن ہم فریقوینٹلی اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ڈوریشن آف ایکشن چھے سے آٹھ دن تک ہے اگر ہم اس کے تھرمل ریلیشنشپ کی بات کریں ایٹ ڈیز چلی ناٹ جسٹ چلی بٹ ویری ویری چلی یہ ویری ویری چلی یعنی کولڈ ٹیمپرمنٹ کولڈ تھرمل رییکشن کی ریمیڈی ہے اگر ہم اس کے میازمیٹک بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ایٹ بیلانگز ٹو سورہ میاز اس کا جو میازمیٹک بیک گراؤنڈ ہے وہ سورہ ہے موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ چونکہ یہ پلانٹ کینگڈم سے تعلق رکھنے والی میڈیشن ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پلانٹ کے اندر فائٹو کیمیکلز پہ جاتے ہیں فائٹو کیمیکلز الکلائیڈز اور بیپٹیسیا میں جو موسٹ امپورٹنٹ کیمیکل کانسیچوئنٹس پہ جاتے ہیں موسٹ فیمیس کیمیکل کانسیچوئنٹس پہ جاتے ہیں وہ بیپٹیسین اس کا نام اس کا لنک اس کے نام کے ساتھ ہے بیپٹیسیا بیپٹیسین اور سیسٹیسین یہ دو اس کے اہم کیمیکل کانسیچوئنٹس ہیں جو باٹنی اور بائیو پیمسٹری نے لکھے ہیں بیپٹیسین اور سیسٹیسین ڈاکٹر سبان ان کیمیکل کانسیچوئنٹس کا جو فیزیالوجیکل ایکشن ہے فیزیالوجیکل ایکشن وہ یہ ہے کہ اگر اس کے ان کیمیکل کانسیچوئنٹس کو ویسے یہ پلانٹ لو ٹاکسک میں آتا ہے لو ٹاکسک یعنی ایک نامینل دوز میں اگر اس کے کیمیکل کانسیچوئنٹس کو باڈی میں انٹروڈوز کرائے جائے تو ان کی لو ٹاکسیسٹی ہے کچھ ہمارے پلانٹس ہائیلی ٹاکسک ہوتے ہیں جن کو ہم لو ڈیلوشنز میں استعمال نہیں کرواتے یہیں پر انٹروڈکشن سے ہی کسی انٹروڈکشن میں ہی ہمیں سیلیکشن آف پوٹینسی کا ایڈیا ہو جاتا ہے کہ کس جس سے ہمیں اگر ہمیں سورس سے آگائی حاصل ہو جائے تو اس سورس کی بیس پر ہم سیلیکشن آف پوٹینسی کو مد نظر رکھتے ہیں اب چونکہ یہ ویسے لو ٹاکسک ہیں لو ٹاکسک پلانٹ ہے نیکن اگر اس کو ہائی ڈوز میں پروڈ فارم میں ایز ای ڈرگ فارم اس کے کمیکل کنسیچوئنٹس بیپٹس سین کو باڈی میں جب انڈیوز کیا گیا باڈی میں انٹروڈیوز کیا گیا تو انسانی باڈی اس کے ٹاکسک ایجنٹ کو ایز ای انٹیجن تصور کرتی ہے اور اس انٹیجن اس کے خلاف ایمیون سسٹم ٹریگر ہوتا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ مختلف آرگنز پر مختلف چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ہماری لیور کی کمپلیمنٹری پروٹینز شامل ہیں کمپلیمنٹری پروٹینز ٹوینٹی کے آس پاس پھر ہمارے جتنے بھی لیکو سائٹس ہیں ان میں نیوٹروفیلز ان میں مونو سائٹس یعنی میکروفیج اور مائکروفیجز پھر مونو سائٹس کے بعد لیمفو سائٹس لیمفو سائٹس میں ٹی سیلز بی سیلز پلازمہ سیلز ماسک سیلز یہ تمام سیلز اور پروٹینز مل کر ایک نظام ترتیب دیتے ہیں جس کو ہم ایمیون سسٹم کہتے ہیں لیمفوی سیلز لیمف نوڈز لیمفیٹک آرگنز جو تمام گویا یہ تمام نظام تمام سسٹم باڈی کے اندر کسی بھی فارن پارٹیکل فارن انٹیجن ناکشیس انٹیجن کے خلاف انٹی باڈیز بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں انٹی باڈیز انٹی باڈیز آردہ ایمیونو گلوبلین پروٹینز یہ بھی ایک پروٹینز ہیں جن کو ایمیونو گلوبلینز کہا جاتا ہے آئی جی جس کو ہم آئی جی کہتے ہیں پھر بعد میں اسی سے آئی جی اے آئی جی ایم یعنی ایکیوٹ انٹی باڈیز آئی جی ای یعنی کرونک انٹی باڈیز ایمیونو گلوبلینز یہ جو پارے پاس لیب ٹیسٹ آتے ہیں آئی جی اے آئی جی جی آئی جی ایم بیسیکلی یہ پروٹینز ہے ایمیونو گلوبلینز اسی کو انٹی باڈیز کہا جاتا ہے اور یہ پروٹینز یا انٹی باڈیز اس باہر سے آنے والے انٹی جنز کو کیپچر کرتی ہے اس کو رییکٹ کر کے ڈسٹرائے کرتی ہے تو بیپٹیسیا کا جو کیمیکل کانسیچوینٹس ہے وہ باڈی کے ایمیون سسٹم جو انٹی باڈیز بناتی ہے ڈیٹ آر ڈوز آر کوائٹ سیمیلر ٹو ٹائفائی بیسیلس انٹی باڈیز یعنی جو بیکٹیریہ جو پیتھو جن ٹائفائیڈ کو یا پیرہ ٹائفائیڈ کو کاز کرتا ہے جو سالمونیلی ٹیفی ہمارا ایک بیکٹیریہ ہے پیتھو جن ہے تو بیپٹیشیا کا کیمیکل کانسیچوئنٹس یعنی بیپٹیسین وہ اسی طرح کی انٹی باڈیز بنائے گا جس طرح کی انٹی باڈیز ٹائفائیڈ فیورز کے خلاف بنتی ہیں گویا یہاں پر ہم اپنی فلسفی کو استعمال کرتے ہوئے لائکس کیور لائکس سیمیلی سیمیلی بس کیورینڈر قانون کے تحت دیکھیں ہماری فلسفی یہ تو خوبی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایکزیکٹ وہی چیز اس جیسی یہ جو قانون ہے سیمیلی بس کیورینڈر لائکس کیور لائکس اس جیسا ناٹ ایکزیکٹلی ڈائٹ اس جیسا تو بیپٹیسیا ٹنگٹوریا بیپٹیزیا ٹنگٹوریا اس طرح کی انٹی باڈیز کو پروموٹ کرتی ہیں جو انٹی باڈیز ٹائی فائٹ کے پیتھوجنز کے خلاف فائٹ کرتی ہیں اس لیے یہ میڈیسنز بہت زیادہ ہماری ہومیپیتھک میں فیمیس ہے فار ٹائی فائٹ یا کسی بھی سیپٹک فیور سٹیٹ کے لیے سیپٹک فیور کے لیے کسی بھی سیپٹک فیور کے لیے یا ٹائی فائٹ فیور کے لیے یہ میڈیسنز ہماری فیمیس ہے اس فیزیالوجی کالیکشنز یا پیتھو فیزیالوجی سے تھوڑا سا ہمیں ادازہ ہو جائے گا کہ کیوں ہم اس کو ٹائی فائٹ فیور کے خلاف استعمال کراتے ہیں اور وہ کرانا بھی لو ڈالوشنز میں تمام ریٹرز نے اس کو لو ڈالوشنز میں کیونکہ لو ڈالوشنز میں پھر یہ ٹاکسک بھی نہیں ہوتی اور انٹی باڈیز کو بھی ٹرگر کرتی ہے امیون سسٹم کو بھی ٹرگر کرتی ہے جس سے ہماری انٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں اب اگر ہم اس میڈیسنز کے کی نوٹ سیمٹمز پر بات کریں یعنی ہم نے ہمیپیتھ ایک ہولیسٹک اپروچ کو دیکھنا ہوتا ہے اوورال پیشنٹ کی تمام ٹوٹیلیٹی آف سیمٹمز کو تو بیپٹیسیا کے پیشنٹ کی چند اہم نشانیاں چند اہم کی نوٹ سیمٹمز کون کون سی ہوں گی پہلے تو ہم اس اس کی انٹروڈکشن کو زیر میں رکھیں گے پلانٹ ہے لو ٹاکسک ہے بیپٹیسین سسٹیسین کیمیکل کانسیچونٹس ہے سورہ میازم ہے اور شارٹ ایکٹنگ ریمیڈیز ہے پہلے تو ہم اس تصویر کو زیر میں رکھیں گے اب ہم پیشنٹ کی کلینیکل پکچرز کو سامنے رکھیں گے اور وہ کلینیکل پکچرز کون کون سی ہیں پہلی چیز پین لیس سور تھوٹ کیونکہ ہم میڈیسین کی جداغانہ خصوصیات کو اکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کیسے تو بہت ساری سیمٹمز ایسی ہیں جو بہت ساری میڈیسین میں کامن آ رہی ہوتی ہیں ہم نے کمپیرزن کے لیے اس کی انڈیویجویلٹی کو تلاش کرنا ہے تو سور تھوٹ کی بہت سی میڈیسین ہیں ہیپر سلف ہے بریٹا کارب ہے فاس سورس ہے بہت سری میڈیسین کو ہم سور تھوٹ میں دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہیں لیکن اس میڈیسین میں اس ریمیڈی میں کیا ہوگا پین لیس سور تھوٹ پیشنٹ کہے گا جی مجھے اتنی پین نہیں ہے سور تھوٹ ہے لیکن پین نہیں ہے اگلا پلا اگلا ہی سیمٹم بڑی نمائی ہے کہ پیشنٹ کین سوالو لیکو ورڈز بٹ لیکو ورڈز کو بریز انٹیک کر لیتا ہے اچھا کچھ باری میڈیسین ہیں جن میں لیکو ورڈ کو انٹیک نہیں کر سکتا لیکن یہاں پر لیکو ورڈز کو انٹیک کر رہا ہے آسانی سے بٹ سالڈز ایگریویٹ لیکن کوئی بھی جب سالڈ چیز لیتا ہے کوئی ٹھوس غزا لیتا ہے تو وہ اس کی سمٹمز کو ایگریویٹ کر دیتی ہے وہ نہیں لے سکتا کن ناٹ ٹیک دا سالڈ فوڈز ایڈ لیسٹ سالڈ فوڈ یعنی تھوڑا سا بھی پھوڑی سی بھی سالڈ سالڈ چیز کو یہ انٹیک نہیں کر پاتا جہاں پر آہ رائٹرز نے اس کی ڈیٹیلز میں لکھا ہے کہ ایکچولی وہ اپنے تھراؤٹ کے مسلز میں پیریائٹک سٹیٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے پیریائٹک ویکنس محسوس کر رہا ہوتا ہے پیتھولوجی کے ساتھ اگر ہم اس کو لنگ کریں گے تو پیشنٹ کے جو گلے کے مسلز ہیں جو سالونگ مسلز ہیں ان میں وہ پیریائٹک نہیں پیریائٹک تو کمپلیٹ لاؤس آف نروس ٹون ہوتا ہے نا پیریائٹک اسے پہلے کمزوری ویکنس پیریائٹک سٹیٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے پیریائٹک فیلنگز محسوس کر رہا ہوتا ہے چونکہ پانی لیکوڈ نگلنے میں ان مسلز پر زیادہ پریشر نہیں پڑتا ان مسلز کو زیادہ کام نہیں کرنا ہوتا وہ کسی بھی لیکوڈ چیز کو ایزی لی انٹیک کر لے گا لیکن سالڈ چیز کے لیے چونکہ مسلز کو ورک کرنا ہے کانٹریکٹ اور ریلیکس ہونا ہے تو پیریائٹک سٹیٹ ویکنس محسوس کرتا ہے ایک اس کی یہ اہم علامت ہے دوسری علامت اس کی یہ ہے تمام سیکریشن اوفینسیو اور پیوٹریڈ ہوں گی بدبودار ہوں گی ان میں سٹول بھی شامل ہیں ان میں جورین بھی شامل ہے ان میں حتیٰ کے سویٹنگ بھی شامل ہے پسینہ تمام سیکریشن باڈی کی اوفینسیو اور پیوٹریڈ ہوں گی بدبودار ہوں گی یہاں ہم اس کو کریازوٹم کے ساتھ کمپیر کریں گے پیرو جینم کے ساتھ کمپیر کریں گے لیکن پیرو جینم میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے اس میں وید لو گریڈ فیور جیسے ٹائی فیٹ کا بخار ہنڈرڈ ون ون ڈگری فارنہائٹ تک پیرو جینم کا بخار ون 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 و و ون و یعنی ہائی گریڈ فیور اس میں لو گریڈ فیور جیسے ٹائی فیٹ کا بریض عام طور پر تھکاوٹ کی وجہ سے شام کے وقت بخار محسوس کرتا ہے تمام سیکریشن کیا ہو جائیں گی اوفینسیو اور بدبودار پیوٹریڈ انفیکشنز اور یہ اوفینسیو کیوں ہوتی یہ دو ٹو انفیکشنز دو ٹو بیکٹریل انفیکشنز دو ٹو سیپٹی سیمیا بلیڈ کے اندر سیپٹی سیمیا جسے ہم کہتے ہیں سیپسس آ جائے گی سیپٹک سٹیٹ پیدا ہو جائے گی جراسیمی زہر پیتھوجینک ٹاکسن آ جائے گا بلیڈ میں جس کو پیتھولوجی میں ہم سیپٹی سیمیا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ایکینیسیو میں ٹاکسیمیا زیادہ ہوتا ہے اور وہ سکن کی زیادہ ٹاکسک سٹیٹ میں ورک کرتی ہے جبکہ یہ فیورز میں اس میں بھی اگر کوئی واؤنڈز بہت زیادہ سیپٹک ہو جائے اس میں ہم اس کو ایکینیسیو کے ساتھ کمپیئر اور ڈیفرنشییٹ کر کے یوز کروائیں گے پیروجینیم کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کریں گے ایکینیسیو کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کریں گے آرسینک آلبم کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کریں گے تیسری سیمٹمز بھی بڑی نمائیہ ہے اور وہ اس کی ایک قسم کی پروسٹریشن ویکنیس یا مائنڈ سیمٹم ہے پیشنٹ فالز اس لی وائل بیگنگ سپوکن بول رہا ہوگا لیکن بولے کے دوران کسی بھی سنٹینس کو کمپلیٹ کیے بغیر سو جائے گا ان دا میڈل آف سنٹینس یہ یعنی وہ سیمٹم ہے جو بہت کم میڈیسنز میں بلکہ اس کی ایک نمائیہ خصوصیت ہے پیشنٹ فالز اسلیپ سلیپ میں چلا جائے گا وائل بیگنگ سپوکن ٹو ان دا میڈل آف دا سنٹینس کسی بھی سنٹینس کو کمپلیٹ کیے بغیر اس سنٹینس کے میڈل میں ہاف میں آدھا آدھا جو ہے وہ سنٹینس کمپلیٹ کرے گا اور سو جائے گا اب اس کی یہ تقریباً تین چیزیں اس کی نمائیہ ہو گئیں ایک تو یہ پیل لیس سون تھروٹ ہوگا لیکوڈ کو سوالو کرے گا اور سوالیڈ سے اس کو پرابلم ہوگی تمام سیکریشنز اوفینسیو ہوں گی اور پیشنٹ کی ویکنس اور پروسٹریشن کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بات شروع کرتا ہے لیکن سنٹینس کمپلیٹ کرنے سے پہلے ان دا میڈل آف دا سنٹینس اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ویکنس کی وجہ سے اگر ہم اس کو پیتھولوجی گلی دیکھیں تو جتنی بھی سیپٹک سٹیٹس ہیں سیپٹک سٹیٹس بالخصوص بیکٹیریل انفیکشنز اور بالخصوص سالمونیلی ٹیفی ٹائفائیڈ پیرا ٹائفائیڈ ہاں ملیریل انفیکشنز ملیریل پیراسائٹس ان تمام کے خلاف جو باڈی انٹی باڈیز بناتی ہے اس جیسی انٹی باڈیز اس کے کیمیکل کانسیچوئنٹس باڈی میں ٹرگر کرتے ہیں اس کو میں نے کہا تو یہاں ہم لائکس کے اور لائکس کے طاعت ان کنڈیشنز میں اس کو استعمال کریں گے چونکہ لو ٹاکسک پلانٹ ہے اور ہم اس کی فیزیالوجیکل ڈوز سے اس کی فیزیالوجیکل ڈوز سے باڈی میں کیور پروسس کرانا چاہتے ہیں تو تقریباً آپ دیکھیں گے تو تمام رائٹرز نے اس کو مادر ٹنکچر سے تھرڈ پوٹینسی آپ اس کو تھری ایکس یا میکسیمم تھری سی سکس ایکس بنتی ہے اس رینج میں اس کے بہتر ریزلٹس ہیں لیکن ہم اس سے ہمیوپیتھک ڈوز استعمال کرا کر اس سے بھی مفادیت حاصل کر سکتے ہیں جیسے تھرٹی ہے ٹو ہنڈریڈ ہے ایون اگر ہمیں تمام سمٹمز پرفیکٹ مل رہی ہیں تو ہم ون ایم کی ایک ڈوز بھی دیکھے باڈی کی وائٹل فورس کو ٹرگر کرا سکتے ہیں تکیو اللہ سلام جیسے جیسے سلام 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 موسیقی